یہ کہانی ہے ایک جنگل کے راجوہ شیر کی شیر اب وقت کے ساتھ ساتھ بورا اور بیمار ہوتا جا رہا تھا آج بھی شیر کو کھانا کھائے ہوئے دو دن ہو گئے تھے اس کے اندر اتنی حمد تھی ہی نہیں کہ وہ اپنی لیشکار کر لیتا تو بس وہ منتظر تھا کہ کوئی شکار خود میرے پاس چل کر آ جائے اتنے میں ایک خرگوش جو کہ شیر کا بہت اچھا دوست تھا شیر کے قریب آیا اس کی طبیعت کا حال جاننے کے لیے تو شیر اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور شیر نے اس سے کہا خرگوش میرے جگری دوست آخر تمہیں اپنے اس بوڑے اور بیمار دوست کی یاد آ ہی گئی لیکن آج میری بھوک میری دوستی پر غالب آ گئی ہے میرا من کر رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں تم میری مدد کرو اپنی دوستی کا فرض لبھاؤ اور میرے نزدیک آؤ میرا پیٹ بھر جائے گا تمہیں کھا کر خرگوش کافی بے واکوف تھا لیکن آج اس نے بہت اکل کی بات کہی اس نے شیر کو کہا شیر میرے یار میں اپنی دوستی کا فرض لبھانا اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں تمہیں ضرور کوئی کھانا لا کر دوں گا لیکن برائے مہربانی تم مجھے مت کھاؤ کیونکہ میرا ان دنوں پیٹ خراب چل رہا ہے اگر تم مجھے کھاؤگے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی پیٹ خراب ہو جائے اور تم مزید بیمار ہو جاؤ تمہیں چکن پسند ہے نا میں ایسا کرتا ہوں شہر جا کر بزار سے تمہارے لیے چکن لے کر آتا ہوں اور اس کو تم کھانا اور تمہارا پیٹ پورا بھر جائے گا اور دل بھی بھر جائے گا مجھے کھانے سے تمہارا دل تو نہیں بھرے گا تمہیں میرا گوشت کچھ خاص پسند تو نہیں ہے شیر نے کہا ہاں ویسے بات تو تمہاری صحیح ہے جہاں میں دو دن بھوکا رہ سکتا ہوں وہاں میں کچھ گھنٹے اور بھوکا رہ سکتا ہوں تم جاؤ اور شہر سے میری لیے بہت بڑیہ قسم کی مرگی لے کر آنا تاکہ میں وہ کھاؤں اور میری دعوت ہو جائے اور مزی سے دل بھی بھر جائے اور پیر بھی بھر جائے لیکن جلدی آنا بیس خرگوش فوراں ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا کچھ دیر چلنے کے بعد وہ گوشت کی دکان پر گیا اور اس نے آدمی سے کہا مرگی والے بھائی میں بہت دون سے چل کر ایک جنگل سے آیا ہوں میرے جنگل کے راجہ شیر بہت بیمار ہیں ان کو بہت اچھے کھانے کی ضرورت ہے اس عرصہ کرو بہت امدہ قسم کی ایک مرگی مجھے دے دو تاکہ میں لے جا کر ان کو دے دوں اور وہ کھائیں اور تھوڑے سے ہتیاب ہو جائیں دکان دار نے کہا ارے بھائی خرگوش ہمارے پاس کوئی امدہ قسم کی مرگی نہیں ہے ہاں تم کہو تو وہ تمہیں ایک جگہ کا پتہ بتا دیتا ہوں وہاں دیسی مرگی ہوتی ہے لیکن وہاں سے تم مرگی نہیں لانا بلکہ انڈہ لانا اس انڈے میں سے مرگی نکل جائے گی تو اس کھرگوش میں تمہیں دے دوں گا تم لے جا کے اپنے راجہ کو دے دینا خرگوش جیسے ہی اس دکان دار کے بتائے ہوئے پتے پر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو مرگی ہے ایک ہی مرگی بیٹھی ہوئی ہے تو خرگوش نے اس مرگی سے کہا میں جانتا ہوں تم بہت امدہ قسم کی مرگی ہو تم میری مدد کرو میرے جنگل کے راجہ بہت بیمار ہیں خرگوش کی ضرورت ہے تم مجھے ایک انڈہ دے دو تاکہ میں اس کی مرگی بنا کر اس کا گوش اپنے شیر کو کھلا سکوں مرگی نے کہا تم پہلے مجھے امدہ قسم کا دانہ لاکر دو جو ہی تم دانہ لاوگے میں کھانے کے تھوڑی دیر بعد انڈہ دے دوں گی اور کچھ وقت بعد اس میں سے مرگی نکل آئے گی پھر تم اس کا گوش اپنے شیر کو کھلا دینا بس پھر خرگوش بھاگا بھاگا دوسری دکان پر گیا جہاں امدہ قسم کا دانہ ملتا ہے وہاں جا کر خرگوش نے کہا بھائی مجھے امدہ قسم کا دانہ دے دو تاکہ میں وہ مرگی کو کھلا کر ایک امدہ قسم کا انڈہ لے سکوں اور اس میں مرگی نکال کر شیر کو کھلا سکوں اس آدمی نے اس کو دانہ دیا تو خرگوش فوراں بھاگا بھاگا اس مرگی کے پاس آیا اس مرگی کو دانہ کھلایا مرگی نے کچھ دیر بعد انڈہ دیا بہت وقت گزر جانے کے بعد اس انڈے میں سے ایک مرگی نکلی خرگوش کی خوشی کے انتہا نہ رہی کہ اب مجھے مرگی مل گئی ہے میں لے جا کر اس کو شیر کو دے دوں گا اس خرگوش نے اس مرگی کو لیا اور بھاگا بھاگا اپنے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا جب جنگل پہنچا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا جنگل کا راجہ شیر تو بھوک سے مر گیا تھا بس پھر کیا جنگل کے سارے جانور خرگوش کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ اس نے کافی اکلمندی دکھائی بہت دیر بعد آیا شیر بچارہ بھوک سے مر گیا اچھا ہوا جنگل کے سارے جانوروں کی جان چھوٹ گئی شکریہ بہت fil